جنابِ ملک ولی محمد مرہوم مالک ان کے درجات بلند فرمائے وہ بانی امیلیس ہیں اس امیلیس کے انہوں نے آغاز کیا تھا مالک ان کی نسل کو ان کے بچوں کو ان کے عزیزوں کو یہ امانت سنبھالنے کی ہی امت عطاف عالی مرتبت عزت محب واجب بن قدر مرشن نقوی صاحب سنے کے آخر میں آدمی تک باب ناسد شاہ واب زکی شاہ عزیز محسن عزیز کاشف عزیز شاہد ملک اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں جی حکم مجھے نہیں آپ کی آواز آ رہی موچھا ہو عامر حسین کے کو مولا بیٹا حافظ ہے ذکر کا صدقہ مولا عامر حسین کی جھولی آباد سارے آمین کہا کرو عزدہ گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے عزدہ گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں مالک انہیں ماتمی عطا فرمائے مالک کائنات کے ہر ماتمی کی جھولی آباد فرمائے میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے میرے دیس کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے پاک آرمی کی حفاظت فرمائے میرے وطن کے کونے میں امن اور استحقام فیضہ فرمائے میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت کے قابل دھروت پڑھ دیں ملکِ بلندہ حی اجازت جی خمسہ مجالس کسر علی انشاءاللہ بشرت زندگی چھپیس سفر سے تیز سفر تک عالی مرتبت جنابِ عالم بھٹی صاحب خطاب فرمائیں گے جنابِ ملک شفقت رضا شفقت صاحب خطاب فرمائیں گے میں بھی نوکری کروں گا انشاءاللہ بشرت زندگی اور میرے خیال ہے کسی ایک دن غالباً انتیس سفر کو بڑا موتبر نام جکرِ مظلوم کے دنیا کا معروف نوحہ خان جنابِ حسن ساتھک صاحب موتبر نام جکرِ مظلوم کے دنیا کا معروف نوحہ خان جنابِ قربان جعفری صاحب یہ دونوں انتیس سفر کو خطاب فرمائیں گے جی نباو جی یمینہ اور تیس سفر کو باقی تمام احباب بھی پڑھیں گے اور قاظمی براغران نوحہ خانی فرمائیں گے انشاءاللہ بشرت زندگی اٹھائیس محرم نیک کلونی رہو یہ بھی سالانہ مئیس ہے جس میں دیکھ سارے علماء و ذاکری خطاب فرمائیں گے چھپیس اگست کسری علی یہ بھی سالانہ مئیس ہے بھائیز الفقار پر میرے تمام جس میں پاکستان کے موتبر علماء و ذاکری خطاب فرمائیں گے باقی علانات پی ہوتے رہیں گے میرے نال نہیں آئے میں کل نہیں آئے انہیں تو ساں کھڑے میں نہیں آکھا میں کدوے کسی نال نہیں لے گیا درود پڑیا جمل کے بلندہ بیٹا آپ کے لئے کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں تو اچھا نہیں تھا یہ آگے جگہ ہے یہاں جگہ ہے اگر آپ لوگوں کو بھرا نہ لگے تو آپ مہروانی فرمائیں بیٹا تو پنجابی چاہ جاگے اتنو آتا یا درود پڑیا جمل کے بلندہ اجازت ہے بابا جی ساڑھے چھے سے ساڑھے ساتھ پڑھنا تھا مجھے ساڑھے چار منٹ رہ گئے میرے پاس نہیں بابی زکی شاہ اور ان کو گڑھ بڑے کیتی میں نہیں کیتی بیلو نہیں کیتی آجھا ٹھیک چلو توڑی مرضی جی میں توڑا دے کر رہا ہوں ہے اجازت اب جتنا ممکن ہے بابا جی میں نوکہ نہ توڑا لیکن وہ اگے بھی جانے ہیں پوچھ لو کل میں بار بار بائی جن میں بیٹھے سنت آئے جی بلکہ بیٹھے سنت بار بار ہی اعلان ہوں دارے ابھی ساڑھے چھے ہو جی میں پڑھنا ہے اچھا ہوں جتنا ممکن ہے ادھے چھے ایک احسان کر دے ہو صرف میں توشی پہلے لمحچ بول دے ہو میں جیادہ پڑھ لوں کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے بولی بولی مہربانی کری مہربانی کیسا توڑا بہت شکریہ یا ارے بولی یا میں نال ہو جڑے کھڑے ہو میرے پوتر شاہ باش بیٹا حد کھول دے تیری بڑی مہربانی کھول دے یا تیرا بہت شکریہ تینویہ کی جانا ہاں کیا رسم یہ نجات کی حضر میں تھے آکھے محسوس کیتے تھے بی پنجی بانی سن ہر بندے کے ایک ذاکر نے بلا لیا ہے ہاں کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے بھائی جن ڈالی کافی ہے انتوڑے کلکتون میں کی کافی ہے درشنہیں میری کی اوقاتیں کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے توحید کربلا میں بھولا لیا ہے پردے سیدھی خیر ہوئے سارے سارے دکیشہ سارے ملکے بھی لو ہائے دری اور تیرا ہاتھ اچھا رہوے شالہ ہاتھ اچھا رہوے ہاں بیٹا ہاں سرے دری چاہدہ دری کیا رسم یہ نجات کی یہ میرا پتر جی وہ یہ میں نہ کروں کیا بات ہے کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے توحید کربلا میں سلام ہے بابا سلام ہے توانا توحید کربلا میں بلالیو کہاں لمپاک ہے کہاں ماتمی کھڑے ہوئے ہیں یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں زندگی گزر گئی تمہاری نوکری کرتے کرتے ہیں وہ جو ہاتھ ہونچا ہوا ہی تنہیں دور سے اس ہاتھ کو میرا سلام ہے ایک مشکل کام کرنے لگا ہوں واسطہ حسین کا بادار کا موقع ہے تشریقہ بھی ٹائم نہیں رہا پہلے پلا بطول کی آگوش میں حسین پھر ہر بطول گود میں پالی بڑی مہربانی بیٹا جی بڑی مہربانی بیٹا جی تو حسین اس طرح نے جی میرا بچہ شاباش سیدادے کو ایسی بولنا چاہیے شاباش جی بنوانی بڑی مہربانی بیٹا جی لازی نہیں شاید یار جی مولا اس طرح دیں مولا اس طرح دیں بہت شکریہ میرا بچہ بہت مربانی میرا بچہ کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے توحید کربلا میں بلالی حسین نے پہلے پلا حسین کی آگو پہلے پلا بطول کی آگوش میں حسین پھر ہر بطول گود میں پالی حسین نے پھر ہر بطول گود میں پالی حسین نے میں بھائی جان کہوں ابو جی کہوں تایہ جی کہوں جو منصب آپ پسند کرے پالا یا آپ نے مجھے میں ممبر پہ منت کر رہا ہوں باوانا سے جس بندے کو شیر سننا آتا ہے نا بیٹا مجھے دکھی نہ کرنا بڑی سپیڈ میں آئے ہوں بڑی سپیڈ میں جانا ہے لمبا سفر کر کے آئے ہوں وعدہ پورا کرنے کے لئے محسن پتر میرا کہ انہیں پھسا سٹے یا ڈالی حسین نے بلالی حسین نے پالی حسین نے ممکن نہیں حسین کہے اور وہ ٹال دے جب اس کی کوئی بات نہ ڈالی حسین تیڑے ہاتھ اچھے نہیں ہو سنگ رہے انہوں نے مجموری ہے تیڑے اچھے ہو سنگ رہے بولو علی حق علی حق علی حق علی حق لیڑے کھڑے ہو علی حق علی حق علی حق علی حق غازیستان ایلی پترہ غازیستان ایلی پترہ ہائے داری اللہ حق مہربانی بیٹا تو آٹیاں چاہتی کیا ہوں مہربانی پترہ جسران ہمارے مہربانی τولہ وہ کھڑے مہربانی بیٹا بابا ممکن نہیں حسین کہے اور وہ ٹال دے شابہ شاہے دری جب اس کی کوئی بات نہ ٹالی حسین نے چلا نہ رہا ہی تو پھر ایک شیر ہوت سون پھر تزکیہ نسب ہے محبت حسین کی ہوئی 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 ان کی کرنا ہوں یار نے آدمی گا لیوں کی کرنا لگا لیوں انہوں ہم بلیک بورڈ لے ہوں تذکیہ دا مانا لکھاں پھر تو اڈے گلداد مگاں کی کراں تذکیہ نصب ہے محبت حسین کی کر دی ہے ایک قوم حلالی حسین شاوش 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 سارے آئے داری اگھازیستان شاوش میں شرطہ کی یاد رکھنا ایک قوم کی بات کی ہے نبی نے بابا جی محمد کی بیٹی نے پوچھا ہے میرے بچے کو روئے گا قوم نبی نے جوابا کہا ہے اللہ ایک قوم پیدا کرے گا امام پاڑے سوار کوئی جٹ ہے کوئی مرزا ہے کوئی جودری ہے کوئی ڈوگر ہے امام پاڑے کے اندر آکے سارے حسینی ہیں ہوئے 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 سارے بولو بولیا کر حسین استان دینی نہ نا نا ہائے دری تزکیہ نصب ہے محبت حسین کی کردی ہے ایک قوم کتنا اچھا ہوتا تم مجھے سنتا میرے جب سے میں پڑھنوں تب سے تو فون سے کے لڑا کردی ہے ایک قوم تذکیہ نصب ہے محبت حسین کی یہ منصب تھا حسین کے نانا کا اب مجھے جلدی بھی تھی اور وہ بابا بھی ہے میں کیا کروں وَيُّزَكِّهِمْ وَيُّهُلِّ مُحْمُ الْكِتَابَةِ وَلْحِقْمَةِ محمد پاک بنانے آیا ہے پاک ہونے نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں یار تو کیوں نہیں بولا میں قرآن پڑھ رہا ہوں کیسا وَيُّزَكِّهِمْ وَيُّهُلِّمْ وَهُمُ الْكِتَابَةِ وَلْحِقْمَةِ انہیں علم و حکمت کی تعلیم دے تعلیم لینا تعلیم لے نا میربانی بی پی آپ کو عزت دے ان کا شمن کل کرنی پہ گئی ہے بابی اور ہم انہوں پتا ہے بین جھینندی دے رہے تو انہوں کر لیا وَيُّهُلِّمْ وَهُمُ الْكِتَابَةِ وَلْحِقْمَةِ محمد علم و حکمت کی تعلیم باونہ سے جب دینے آیا ہے لینے نہیں آیا کم سے کم ستر مرتبہ ظاہری زندگی میں علی نے کہا سلونی سلونی قبلہ انتف کے دونی اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو جو چاہو پوچھو یہ مجھے نہیں پتا پھلو یہ میں نہیں جانتا تھا کی شایئے گھر پڑ کس نے کی ہے کہ علی نے کہا اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں آؤ سرفناف کے کتابیں سامنے رکھتے ہیں یہ ترجمہ ثابت کرو کہ علی کہے میں تم میں نہ رہوں میں زمین پہ سر رکھ دوں گا میرا سر کٹ کے لے جانا تف کے دو نہیں تف کے دو فیل بفائل نون وقایہ یہ متقلم کی عربی گرامر کی روسیلی کہ رہے تم مجھے کھو بیٹھو یہ نہیں کہا کہ میں تم میں نہ رہوں علی ہوتے ہی وہ ہے جو ہر دور میں ہم میں رہے ہوتے 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 ہوت دس بجے علی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر دور میں ہم میں رہے قطر نہیں کہا کہ میں تم میں نہ رہوں اچھا چلو میں تمہیں فقدان سمجھاؤں چھیڑ تو دیا بھائی جان نے ہے اجازت فقدان کیا ہے بابا جی اتنے بڑے بڑے اخباروں میں نا سرخی لگی ہوتی ہے بازار میں آٹے کا فقدان ہو گیا مارکیٹ میں چینی کا فقدان ہو گیا پیٹرول کا فقدان ہو گیا کیا مطلب چینی مر گئی آٹا مر گیا نہ فقدان ہو گیا کہیں نہیں کہیں سٹور میں ہے تمہاری رسائی نہیں علی کہتا ہے سنو میں تو رہوں تمہاری رسائی نہ رہے اے کروڑ شاکت قربان اور کس جنت میں لے آیا ہوں مجھے شاید اور مرسنو علیکم میرا پتر کس جنت میں لے آیا مجھے صدقے بادشاہ سلامینے میرے مرسد غازیستانین میں تو تم میں رہوں تمہاری آنکھوں میں وہ بصیرت نہ رہے کہ تم مجھے دیکھ سکو تم مجھے پاس سکو اس لئے میں لی کہہ رہا ہوں سلونی سلونی کب لانتف کے دونی اما شیطم جو چاہو مانگو جو چاہو پوچھو میں زبینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں جاں سائنسدانوں کے سور پر قرآن ڈک انہیں یہ تصور کس نے دیا کہ آسمانوں پر بھی راستے ہیں یہ کنسپٹ انہوں نے کہاں سے لیا کہ آسمانوں پر بھی راستے جاتے ہیں انہوں نے کہا یہ جو سچا کہہ رہا ہے نا تو میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں اس کا مطلب بھی راستے ہیں یہ سائنس کی ساری ترقیوں کے کبھی کوئی موضوع سائنس پر رکھو کہ سائنس کی ترقی ہیں کس کی ممنون احسان ہیں پھر میں بتاؤں کے لیے کہ خطبوں سے سائنسدانوں نے کیا کیا حاصل کیا ہے بیٹا پڑھنے دے تیری بڑی مہربانی بیٹا تانگ نہیں کر تیری بڑی مہربانی اوہ پتر انہوں کو ڈیاتھ لاندیا اندر لے جا بڑی مہربانی چلو تسی میری الوے کو خیر ہوئی گی تسی میری الوے کو ہائے دری نہ 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 کاشپ پڑھن دیو میری الوے کو تو آٹی بڑی مہربانی آپ کو یاد پڑھتا ہوگا کسی نے کوئی سوال کیا اور علی نے کہا کہ یہ جواب ہے اس کا سامنے والے نے کہا یا علی سوچا تو کرو علی نے کہا کتنی اگلیاں تمہارے ہاتھ لے اس نے کہا پانچ علی نے کہا سوچے انہوں نے کہا یا علی انگلیاں تو ہر وقت میرے سامنے ہیں علی نے کہا جیسے تیری انگلیاں تیری ہتھیلی پہ ہیں ویسے پوری کائنات میری ہتھیلی پہ ہیں ویسے پوری کائنات میری ہتھیلی پہ ہے سائنس نے سوچتے 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 کہا جب علی کہہ رہا ہے کائنات ہتھیلی پہ آ سکتی ہے کرتے کرتے انہوں نے موبائل سل بنا دیا ستیوں پہلے علی لے گا تھا کائنات ہتھیلی پہ ہے آج ہر کسی کی ہتھیلی میں کائن یہ یہ کرم ہے علی کے نہیں بیٹا آپ ٹائم نہیں بیٹا آپ آج کا موضوع پڑھنا ہے پھر میں آ رہا ہوں اتنی ساری میلسوں کا میں نے اعلان کیا جہاں تیرا دل کرے گا تو حکم کرے گا میں پڑھ دوں گا تذکیہ نصب ہے محبت حسین کی کر دی ہے ایک قوم حلالی حسین نے فرشی گناہگار ہو عرشی مریض ہو انہوں نے انداز لیڑا ہوں اس طرح جنہیں انج کیتا ہے انہوں کی اکھا فرشی گناہگار ہو عرشی مریض ہو بھیجا لہے کسی کو بھی خالی شاباش شاباش یہی میری قیمت ہے یہ ہاتھ میری قیمت ہے شاباش میرے بچوں تم ہی میرا کل ہو میرے مانی سار اللہ آپ کو عزت دے جیو آپ ہائے داری فرشی گناہگار ہو ہاں کرم کی آپ انتہا دیکھیں کہ پتہ نہیں اس بات کو کون سمجھے کون نہ سمجھے اگر اس زلے میں کسی بندے نے کوئی جرم کیا ہے نا اس زلے کی پولیسوں سے پکڑتی ہے اس زلے کی عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے یا معاف کر دیتی ہے پتہ نہیں کیا ہے حسین جرم ارش پہ ہو رہا ہے معافیاں فرش پہ ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہوتو اڈے پتر جی ملیات کتا سونا ہاں چاہیں ہاں ارشی گناہگار ہو فرشی مریض ہو بے جانے ہی کسی کو بھی خالی حسین نے بھیجا نہیں کسی کو بھی مہربانی بھائی جان بھیجا نہیں کسی کو بھی خالی حسین نے اس دن امیر ہو گیا سلطان بن گیا جس دن خبر غریب کی یا علی حسین اس دن امیر ہو گیا اس دن امیر ہو گیا مہربانی یار مہربانی تیرا بہت شکریہ آلی پہ تو بولا ہے یہ آلی سے ہے آلی جس دن خبر غریب کی آلی حسین نے ایک اور آلی پڑھو لا اور والو بابا ناسے شاہ پڑھ دیا چڑپ دیں نا ٹل جان بھئی آرے آلی بن دیا نا سمجھا جس دن خبر غریب کی آلی حسین نے قومیتوں کی بات نہ حیثیتوں کا ذکر کمی بنا دیئے ہیں نا آلی حسین شاہ باش شاہ باش آلی حق پچھلے 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 ہائے ناری صدقے کمی بنا دیئے ہیں نا آلی حسین نے کمی بنا دیئے ہیں نا آلی حسین نے روزے دی جالی چوملین دے سنائے نا تم نے روزے دی جالی چوملین دے جالی تجھے سمجھ آگئی تجھے علی کی قسم تُو نے بولنا ہے ورنہ میں راضی جارہوں ختم ہو گئی میری بات دشتے بلا میں سارا مدینہ بلا لیا جالی کے آس پاس نہ جالی حسین صدقے کوڑے اپنا تو صدقے پڑے بولا ان کو صدقے جی بات شاہ اور غازیستانے نے اور غازیستانے نے اللہ اکبر سارے بلو حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ سجے کھپے علم ہے میرا پتر یہ من نہیں ہے تھی علم آلہ گوائی میں اپنے طرف آخری شیر پڑھیا تو پھر جی انجنہ رہا لائی پھر شیر ایک ہور سن پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے دی ہے علی کے لال نے پانی کو وہ شکست ہر آنکھ سے فرات نکالی ہوا اور پو baskets اور پھر جیڑا نہیں بول دا مسکین بول دائیں میرے کو لڑئی دی لینا میری ہاتھ خاص چہے چڑھ چہ چبھ چکے چہ چکے سارے آکھ خور بڑی گال نہیں عشب دیکہ آجے اللہ اور اکبر لو جی آج میں خیر پڑیا مولاسی کا سمحن ہمیں میں پتہ یا میں نو پتہ دی ہے علی کلال نے یہ میں لیمینیشن کرا لے رہا ہے خرج نہیں کرنا دی ہے علی کلال نے وہاں تکی یا انجری کر رہی ٹھیک ہے نا دی ہے علی کلال نے پانی کو وہ شکست ہر آنکھ سے فرات نکالی چل جیڑا پیار کی تے کاشف تشیر ایک پھر ہور بھی سن خچت کی فوج کا ہے علمدار باوفا قائم کو دے دیا ہے جلالی حسین جی لپیک یا حسین سارا سارا بازار بولے لپیک یا حسین لپیک یا حسین لپیک یا حسین جی وہ نو سفر مرید وال ملاقات ہیں آمین 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 لپیک یا حسین لپیک یا حسین چاہے نجات مولا منتقیات مولا امیر المامنی علی بن عبیدار علیہ السلام نہ رہا ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین لب ایک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لب ایک یا حسین 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 جی بیٹا جی اور لاؤن آرہا بزرگو کیوں بے گئے ہو لاؤن آرہا موسیقی بابا جی جانا ہے مولا گواہ اجب حسنا فری ہیں دشت کی رانائیاں شاکت چلو جی شیر ہور سن لو اجب حسنا فری ہیں دشت کی رانائیاں شاکت جہاں عرش بری کے چاند بھی شرم آتے جاتے ہیں اور وسیع کربلا کا ظرف بھی شبیر کی ماند ہزاروں رہ نہیں سکتے کروڑوں آتے ہیں اجڑے کربلا روز جا رہے ہو یاروں دے بولو صدقے سید آدھا صدقے خاشم جی وہ میرا پتر بلکل ایک لمحہ سبھی آیا جب اپنے ساد نے کہا حسین اگر اب بھی بیعت کر لو بیعت کوئی لفظ نہیں بیعت بے یہ این بیچ دینا اپنے آپ کو اگر اب بھی بیعت کر لو تو میں تمہیں جھوڑ ہوں گا فرماتے آپ کیا ہوا ہے اس نے کہا نہ تیر نہ تلوار نہ ساتھی نہ مہمان نہ میزبان نہ نادان نہ جوان پھر بھی کہہ رہے آپ کیا ہوا ہے فرماتے تم لوگ مجھے سمجھے ہی نہیں میں تو آیا ہوں کہ رحمان کی توصیف کروں سنواتے میں تو آیا ہوں کہ رحمان کی توصیف کروں قلب کم ظرف کی اب ظرف میں تصریف کروں ہائے 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 میں تو آیا ہوں کہ رحمان کی توصیف کروں مہربانی مہربانی قلب کم ظرف کی اب ظرف میں تصریف کروں ہلکہ شرک میں اس ایک کی تعریف کروں بای جان خوش آمد نہیں کر رہا مجھے یقین تھا کہ مجھے آپ سے اس میں سے کی قیمت مل جائے گی یقین سے پڑھا ہے میں نے ہلکہ شرک میں اس ایک کی تعریف کروں اور کیوں بھلا تیک چلانے کی میں تکلیف کروں تم میرے روب سے دنیا سے گزر جاؤ گے دیکھ لوں آنکھ اٹھا کر بھی تو مر جاؤ گے دیکھ لوں آنکھ اٹھا کر بھی تو مر جاؤ گے فرماتے ہیں جنگ لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں ارض ویران کا بننے کو مکی آیا ہوں میں گرم ریت پہ رکھنے کو جبی آیا ہوں میں تو اس دشت کو کرنے کو ہسیں آیا ہوں پتھروں اپی اگر چاہو تو در بن جاؤ میرے قدموں پہ جبی رکھ دو تو ہر بنے محمد ایک بند اور پڑھنا ہے بھائی جان اور یہ دیکھ ایک عجیب جہاں کام ہویا ہے بابا جی ترلا بیا کر دا ممبر دکھلو کہ پیار اپنی جگہ دے تو اسی بادشاہ ہو اسی نوکران نوکر بن کے ترلا بیا کر دا یہ نا بندیاں نو شیئر دی سمجھا ہوں دی یہ نا دکھی نہ کریا جائے ایک کمنٹ میں اور پڑھنا ہے جائے جائے دا فرماتے ہیں ٹھیک ہے اپنے تہین خوب ہو فرضانے ہو ہمیں مجبور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو آئے 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 ہاں کیا سر میرا چاند فرماتے ہیں ٹھیک ہے اپنے تہین خوب ہو جی میں ہوں پدرہ ٹھیک ہے اپنے تہین خوب ہو مہربانی بیٹا آپ جیئے بیٹا مہربانی بیٹا بہت شکریہ انہات ہوگا ٹھیک ہے اپنے تہین خوب ہو فرضانے ہو ہمیں مجبور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو جاہلو فکر محمد سے جو بے گانے ہو تم فقط جرم کی تاریخ کے افسانے ہو جاہلو فکر محمد سے جو بے گانے ہو تم فقط جرم کی تاریخ کے افسانے ہو فرماتے ہیں مجھے دھمکیاں دے رہے ہو جانتے ہو ہم کون ہیں ہم فقیروں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں ہم تو مجبور کو مختار بنے دے بے شک حرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ ابباس کو مارا تم نے تم سمجھتے ہو کہ ابباس کو مارا تم نے بہن سے چھین لیا اس کا سہارا تم نے پشتے رہوار سے غازی کو اتارا تم نے اگر یہ سوچا تو غلط سوچا ہے سہارا مجھ سمجھنا میری جانت سے تمہیں معافی ہے ملڑنے پہ دلی نہیں میرا باس تو بے سر بھی تمہیں کیسا آہ آہی ہو صدگے آہ تیرے ماتم تو صدگی ہو یار ہو بازار میں بیٹھ کے ماتم کرنے گا باہرگاہ میں ماتم کرنا کر تیری مرضی بازار میں کون پی ٹیاں لے آتا دیان کلے کے کون آندہ ہے بازار نہیں سی نبدینا تاں دیاں لیا آیا نا نہیں سی نبدینا تاں بینا لیا آیا نا ان میں وہ سیدادی ہیں وہ عزتدار گھروں کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو بیٹی کی بیٹوں کی شادیوں پہ بھی بازار نہیں جاتی ہے میں جانتا ہوں پاکستان میں منازدار گھروں کو ان عزتدار سیدادیوں کو باوز اکیشا جن کے گھروں میں کپڑے مگوائے جاتے ہیں برطن مگوائے جاتے ہیں سونا گھروں میں مگوائے جاتا ہے بیٹوں کی شادیوں پہ بھی وہ سیدادی ہیں مرشدادیاں جو بازار نہیں جاتی جو بیٹوں بھائیوں کی شادیوں پہ عارف بازار نہیں جاتی وہ زہرہ کلحال کرونے کے لیے بازار میں آئی اللہ اکبر چار یا پانچ منٹ اور چاہیے صرف اب کچھ اور ہو جائے گا کوئی موضوع بدل جائے گا بھائی جن کہنے اسی بازار نے تو سجاد کا خوندل آیا روک بن گیا سجاد کے لیے بازار آئے بہو امیرے ہو بندہ جنہیں ہائے نہیں کی تھی جنہی مہاشیہ ایک واری ہائے کرے یارو میری اندھیاں میرا پتر نراض نوے جائے دوسرہ ہائے کرو میری اندھیاں اللہ تو آٹے پر دے سلامت رکھے میرا پتر تیرے سر تے چادر دے نواز سے دھی علی دی کبھی سبادار کبھی ہو سبادار کبھی شرابیوں کا مجمع کبھی بے غیرتوں کا حجوم اس طرح تڑپ تڑپ کے ہائے کر رہے ہو اس مجمع میں آٹھ یا دس سال کی کسی بچی سے کوئی ممبر تک آ جاؤ کہے گی نہیں مجھے شرم آتی تو اب پھر نہیں سمجھا کتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی اور تیری بیٹی کو اپنے لشتہ داروں میں چلتے ہوئے شرم آتی ہے بیٹی علی کی جب بازار آئی ہے اللہ جانے ناچنے والے کتنے تھے اللہ جانے مداک اڑھانے والے کتنے تھے اللہ جانے پتھر مارنے والے کتنے تھے یک ست ہزار نفر بودند برائے تبلہ ایک لاکھ بندہ ڈھول بجارہ تھا درمیان میں کہہ رہی تھی میں اکبر کی ماں ہوں اور مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو میں اگلے موڑ پہ آج رکمل اللہ آج رکمل اللہ جر جردہ دو یا دھائی منٹ آؤ شبی پاک برامت ہوگی کس طرف سے اس طرف سے یہ دروازہ کھول دو راستے سے اٹ جاؤ شبی کے اطرامے بیٹا راستہ چھوڑ دو دروازہ کھول دو اور کیسر تم وہاں چلے جاؤ جب میں کہوں گا تب شبی لے آنا دروازہ کھول دو اطراما لیکن جب میں کہوں گا تب شبی آئے گی میں دو تین جملے اور ضرور کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر بیٹا تم جوان ہو اللہ تمہیں دکھوں سے بچائے کر میں جانا امی سے پوچھنا دادی سے پوچھنا نانی سے پوچھنا جنازہ سجتا ہے بہنوں کے ساتھ یار جیڑی معاشی ہے وہ ایک باری خائے کر ساتے بازار دا موقعے تے بڑی یوکھی آئیے دھی علی دی تیری اندھیاں چادران پاکے آئی انے دھیاں علی دھیاں وال کھلے کن بھٹے چہرے تے تمہچے دے لچان اللہ اکبر او مولا تے نوستہ دین او غازی تے نوستہ دین تیرا حق ہے تو ٹھیک آخرہ بی بے مصحب بورا پڑی آجے اچھا ایڈی دوروں آئے ہیں چل تیری خاطر میں دو چار منٹ ہو رو پڑ دا حسین دی کے سمیں تیری خاطر میرا دل کھر پہ ہے اللہ کرے ہی نا بہن دے بھی را جین دے نا گھر جا کے کسے بہن تو بچی خدا نہ خواستا بھرا فوت ہو جائے نا تے بہنہ صرف دو ہون جنادہ میں کھڑا لاؤن دے گیارہ بہنیں تھی حسین کی کربلا کے جنگل میں اور غریب کہہ رہا تھا یا زینب و یا امہ کل سومن و یا سکینہ تو و یا فضہ تو جاریات امی زہرہ علیکنہ من السلام پیاسے کا آخری سلام بے وارس کا آخری سلام جلدی نہیں بے وارس کا آخری سلام لاشیں اٹھا کے تھکے ہوئے غریب گا باوہ ناصر شاہ سارا موت و اٹھا ہنجوان اللہ بھرے آئے پتران دے شار اومنی پر دے سیدھی خیر ہو بھی میں اج ترلا کروں ہاں پورے لہور دا بلو میں ترلا کروں ہاں پورے لہور دا باوہ دکی شاہ تو انہوں اپنی اپنی مان دیتا تا واسطہ میری تھوڑی جی مدد کرے آجے حسین تو اٹھے نہ ایک پیغام بھیجیا ہے او دی واپسیا ہی دے نہیں ہے بیمار بیٹے سے ملنے آئے ہیں بیمار بیٹے سے حسین نے نو وسیعتیں کی ہیں نووی وسیعت میں حسین نے کہا ایک قیامت تک میرے شیعوں سے کہنا میرا بابا تمہیں سلام کہہ رہا ایک بار ہی سارے ہاتھ متے دے رکھو سارے آنکھو یا باب دلہ علیکہ السلام زہرہ کا لال ماتویوں کا سلام زہرہ کا لال زرنگروں کا سلام اور سیدادوں اور سیدادیاں کہو زینب کا بھائی ہم سیدادیوں کا سلام عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ اللہ ماتوی سیدادی نے کہا تھا ایسے بیٹھا تھا حسین بہنوں میں جیسے کسی بادشاہ کا جنازہ پڑا لکبی صاحب دیندے ہو عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ کوئی کرے تھی واہ عباسا کوئی کرے تھی واہ مدینہ کوئی کرے تھی واہ قاسمہ ایک زینب تھی جو کرے تھی واہ ہجابہ ہائیو میرا بردہ واہ ہجابہ ماہ تم کر ماہ تم کر واہ ہجابہ ہائیو میرا برگا عجرکو ملاللہ چھڑ دینا سی میں تھے اس پتر میں آکھیں میں دور ہوا ہیں یہ دکھاتے ہیں میں عددہ میں ٹور پڑھنا ہے عددہ میں ٹور پڑھنا ہے جانے لگا غریب بہن آگے بڑی حسین ہر حال میں جا رہا ہے ہاں میں جانا ہے نہ جاؤں تو دین نہیں بچتا اچھا حسین اگر تونے ضرور جانا ہے پھر بہن پہ چھوٹا سا حسان کرتا ہے لینب حکم کر حسین سر جھکا سر سے امامہ اتار آئے آئے حسین سر جھکا سر سے شاہ باش شاہ باش ایسے ماتم کرو سر جھکا سر سے امامہ اتار بھائی نے امامہ اتارا بہن بھائی کی زخمی گردن پہ مور آلیہ یہ کیا کر رہی ہو کاتین جماعتی ثانی کا ہمہ نے کہا تھا جب آخری بار ملنے آئے میری طرف سے اس کے گردن چونا حسین نے کہا پھر ناراض نہ ہو تو بھی سر جھکا اچھا دردار میں نے تیرے سر پہ بوسا دینا ایکیس رمضان کو پاپا نے جانا جب آخری بار بہن سے ملنے آنا میری طرف سے زینب کا سر چونا تمہارے بعد کبھی اس سر پہنے لگیں گے کبھی تازی آنے لگیں گے کبھی پتھروں کی بارش دوڑتے ہوئے گھوڑے سے اترا غریب آخری جملہ کیسا اسی جملے پہ چھوڑ دوں گا میں ہاں بیٹا تُو روتے روتے گر گیا ابھی تُو نے مجھ سے کیوں نہیں بوچھا باوز عقی شاہ جی تُو سی دسوں میں نمر شجعو میرے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے لوگ اترتے ہیں یا گرتے ہیں دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گیا زہرہ کلال گیرا یہی ہے نا تمہارے زمانے کا امام کہتا ہے سلام اس گریب پہ جو ترے پر منٹ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا چل سچی بتا کہاں گیا یہ آخری جملہ ہے میرا یہ زین ہے یہ زمین ہے زین سے اتر گیا زمین پہ نہیں آیا کہاں گیا تیروں میں پھس گیا زہرہ کلال تیروں میں پھس گیا نیزوں میں پھس گیا تلواروں کی نوکوں میں پھس گیا زہرہ کلال آ گیا موقع کا گوا یہ وہ وفادار ہے جس نے گریب کو اترتے دیکھا ہے جس نے شمر کو گریب کے سینے پہ چڑھتے دیکھا ہے جس نے شمر کا ہاتھ گریب کی